بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا شاہن تھری میزیل بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل کے دار الحکومت الابی پر گر سکتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے راستے میں ایران اراک اور اردن آتے ہیں جن کے پاس کوئی میزیل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میزیل سدھا اسرائیل تک جائے گا اور پورے اسرائیل کو تباہ کر دے گا واضح رہے کہ پاکستان نے میڈیم رینج بلیسٹک میزیل شاہن تھری کا مارچ دو ہزار پندرہ میں جربہ کیا تھا یہ دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے پاکستان کا شاہن تھری میزیل آواز کی رفتار سے اٹھارہ گنا زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے جو اکیس ہزار چار سو اٹھا سٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ بنتے ہیں اگر بزریا سلک کوئٹا سے اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ چار ہزار ایک سو بیاسی کلومیٹر بنتا ہے جبکہ یہی سفر اگر فضائی ہو تو یہ مزید کام ہو کر دو ہزار نو سو چونسس کلومیٹر رہ جاتا ہے ناظرین گرامی امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے میزیلوں کی رینج کام کرے تاکہ یہ میزیل اسرائیل امریکہ اور بین البری آزمی دشن ممالک کے علاقے میں نہ گر ہیں ناظرین گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسک پر مل سکے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نیکے پا